بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ایک موضوع جیسا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس کے وجہ سے علماء کو عموماً اور بالخصوص مراجع کو اور انقلاب کو گالیاں پڑھ رہی ہیں وہ موضوع یہ کہ ایک صاحب نے مقایسہ کیا مجالس کا تراوی سے اور اس کے بعد نماز جمعہ کو بچانے کی کوشش کی تو پہلی بات یہ کہ اگر سوشل ڈسنس کی بات ہو یا وائرل ایفیکشن کے پھیلنے کی بات ہو اس اعدبار سے تو ہر چیز ہی برابر ہے چاہے وہ کوئی گھر کی پارٹی ہو یا نماز ہو یا ازاداری ہو چاہے نماز جمعہ ہو سوشل ڈسنس کے عنوان سے اور وائرل ایفیکشن کے پھیلنے کے خطرے کے عنوان سے ہر چیز برابر ہے تو اس میں نماز جمعہ کو کیوں مستثنہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کیونکہ شاید وہ اپنے نماز جمعہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں اب یہاں پر جو دوسرا موضوع یہ کہ مجلس کا ازاداری کا مقایسہ کیا گیا تراوی سے تو یہ بالکل ایک غلط مقایسہ ہے کیونکہ تراوی جو ہے وہ ایک شخص نے شروع کی اور اس شخص نے خود اس ترافی کو نعمل بدعت کہا اس فرقے کے تمام افراد اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جبکہ مجالس یا ازاداری امام حسین علیہ السلام کی ابتداء بحکم خدا ون تبارک وطالع جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ابتداء فرمائی امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑے اور سب سے پہلے ازادار و گریہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر اس کے بعد جو مسائب پڑے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے اور پھر امام حسین پہ گریہ کرنے والی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر اور مؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تھے اور اس کے بعد باقی تمام آئمہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت داری کو برپا کیا اور ان کے علاوہ خصوصاً حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت امین قلسون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بہت ہی زیادہ اہم کرداد ادا کیا یہاں تک کہ امام حسین میں آپ کی نسرت نہیں کر سکا زمانہ نے مجھے مؤخر کر دیا میں آپ پر آنسوں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں تو اس کا مقایسہ قطعا کسی بھی عیدبار سے بدت نعم البدت یعنی اس بدت سے جس کی ابتداء خلیفہ دوم نے کی اس سے نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کہ امام حسین پر گریہ یا مجالس کا موضوع کہا جا سکتا ہے کہ ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دی یعنی امام حسین پر گریہ کیا اور جب امام حسین شہید ہو گئے اور آپ بظاہر اس دنیا میں نہیں تھے تو اس دنیا میں بھی آپ نے امام حسین پر گریہ کیا پس امام حسین پر گریہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی منفرد سنت ہے پس مجالس کا اور یا جرنلی ازداری کا مقایسہ کسی بھی عیدبار سے تراویز سے نہیں کیا جا سکتا اب ایک تیسرا موضوع ہم ڈسکس کریں وہ یہ کہ اس میں پھر کہا گیا کہ اگر گورنمنٹ ایک بجٹ دے دے مجلس پڑھنے والوں کو تو وہ خاموش ہو جائیں گے اور اگر تراوی پڑھنے والوں کو تو خاموش ہو جائیں گے تو یہ کافی عرصے سے موضوع چل رہا ہے کہ زاخرین کو پیسے دیے جاتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ پیسے کی اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ مناسب کام نہیں ہے لیکن اس شور کو زیادہ کرنے کا حق وہ رکھتا ہے کہ جو خود کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے بعد دین کی خدمت کر رہا ہو اور بہت سادہ زندگی گزار رہا ہو لہذا سوال کیا جائے گا ہر اس فرد سے کہ جو اس قسم کا شور مچائے اور کسی بھی زاخر پر اس عنوان سے اٹیک کرے ہاں زاخرین پر اٹیک کرنا چاہیے نہ فقط زاخرین پر بلکہ علماء پر بھی اٹیک کرنا چاہیے اس عنوان سے کہ اگر کوئی وہ غلط بات پڑے تو ڈیسنٹ طریقے سے اس پر ایک اعتراض کرنا چاہیے لیکن صرف پیسے کے موضوع کو تو ڈسکس وہ کر سکتا ہے کہ جو خود کوئی کام کرتا ہو اور اگر اس کا کوئی ارادہ ہو تو وہاں پر بھی تمام افراد خود کوئی کام کرتے ہوں اور پیسہ جنریٹ کرتے ہوں اب اگر پیسہ کسی بھی دنیا کے ادارے کو ایران سے آتا ہے یا سعودی عرب سے آتا ہے یا کوئی انٹیلیجن سرویسز دیتی ہیں یا بلیک منی کو ڈونیشنز کے ذریعے سے وائٹ منی کیا جاتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم بات اس وقت سے صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ادارہ یا جو بھی عالم یا جو بھی فرد اگر کہیں سے کچھ لے رہا ہے تو پھر اس کو تو یہ بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے یہ بات کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ جس کے خود اتنے خرچیں ہوں لاکھوں کے کروڑوں کے اپنے ساتھی خرچیں ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دینی درس اور دروس اور مباحثے کے پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی بلاخر جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے زاکرین پر گو کہ ہم خود زاکرین میں سے نہیں ہیں لیکن یہ اٹیک جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے اٹیک کرنا چاہیے صرف غلط بات پر اب ہم یہاں صرف ایک گفتو کر کے اور سوال کر کے گفتو ختم کریں گے کہ یہ اٹیک جو لوگ کر رہے ہیں کیا وہ بھی اورنگ زیب کی طرح سے اپنا خرچہ ٹوپیاں سی کر کہ جو ایک جھوٹی داستان تھی اور قرآن لکھ کر کر رہے ہیں یا انہیں بھی بلاخر سلری کے عنوان سے یا تخفوں کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے اتنے ہائی سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے پس گزارش ہے تمام افراز سے کہ کرونا کے موضوع کو اور سوشل ڈسٹنس کے موضوع کو ایک میڈیکل کا ایشو سمجھیں اور شرع اعتبار سے اس عنوان سے دیکھیں کہ جان بچانا واجب ہے جان کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے چاہے حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے عصداری ہو چاہے دراوی ہو چاہے نماز جماعت ہو چاہے نکاح ہو چاہے منگنی ہو چاہے کوئی اور سوشل گیترنگ ہو یہ اس عدبار سے سب برابر ہیں اور کسی بھی عدبار سے کسی بھی انسان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین